یہ تمام بڑی خبریں نون سٹوک نیوز میں ڈلی ہنسا کے ٹولکٹ ماملے میں آروپی دشا روی کی گریٹا تھنبرگ کے ساتھ نئی واتس ایپ چیٹ سامنے آئی ہے تین فروری کو رات نو بجے زی نیوز نے دی ای نے میں ہی ٹولکٹ کا خلاصہ کیا تھا اسی دوران رات نو بج کر پچیس منٹ پر دشا اور گریٹا کی واتس ایپ چیٹ شروع ہوئی ٹولکٹ کے خلاصے سے دونوں ڈری ہوئی تھی گریٹا تھنبرگ نے لکھا ماملہ کافی بگڑ رہا ہے مجھے اس سے دکت ہوگی شٹ شٹ اس میں ہمارے نام ہے ہم پر یو اے پی اے لگ سکتا ہے ایسے نفرت والے آندولن کئی بار بڑے ہو جاتے ہیں ہم گھبرا رہے ہیں کیونکہ یہاں حالات بگڑ رہے ہیں ہماری کوشش رہے گی کہ تمہارے اوپر آنچ نہ آئے ابھی ہمیں سوشل میڈیا سے دور رہنا چاہیے گریٹا اور دشا کی اس چیٹ کے وقت ٹولکٹ کھلا سے پر زینیوز کا ہیشٹیگ گریٹا تھنگوگ ایکسپوزڈ نمبر ون ٹرینڈ کر رہا تھا گریٹا نے تین فروری کو ٹولکٹ ٹویٹر پر شیئر کیا تھا اس کے بعد ڈیلیٹ ہی کر دیا تھا ٹولکٹ ماملے میں دلی پولیس نے پی جے ایف کی میٹنگ کو لے کر زوم کمپنی سے جانکاری مانگی ہے پولیس کے مطابق پی جے ایف کی گیارہ جنوری کی میٹنگ میں ساٹھ سے ستر لوگ شامل ہوئے تھے ڈیلی پولیس نے کہا دشا روی سے پوچھتاچ میں کئی اور نام سامنے آ سکتے ہیں دنگا کریٹ کرنے کا ایک کانسپریسی تھی جو ٹولکٹ جو لیک ہوا تھا اس کے بعد ہی ہمیں پتا چلا اور اس کے انویسٹکیشن چل رہا ہے جیسے یہ ٹیکنکل انویسٹکیشن کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں سے پوچھتاچ کے بعد اور بھی درے چیزیں بات اور کلیر ہونے گی دشا روی نے پوچھتاچ میں بتایا کہ آروپی شانتنو 20 سے 27 زنوری کے بیچ ڈلی کے ٹیکری بورڈر پر کسانوں کے پردرشن میں شامل ہوا تھا شانتنو کو بومبے ہائی کورٹ کی اورنگاباد بینچ نے آج دس دن کی ٹرانزٹ اگرم زمانت دے دی ہے وہیں ٹولکٹ کی ایڈٹر نکتہ جیکب کی ٹرانزٹ زمانت پر بومبے ہائی کورٹ نے فیصلہ کل تک کے لیے سرکشت رکھ لیا ہے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے کسان آندولن کی آڑ میں بھارت میں دنگے کرانے کی بڑی سازش رچی تھی خوفیہ سوطروں کے مطابق پاکستان کے کئی دیشوں کے دوتھ آواسوں میں اس کے لیے خالستانی آتنکیوں کے ساتھ کئی دور کی بیٹھکیں ہوئی تھی یہ بیٹھکیں کینیڈا، امریکہ، بریٹن اور جرمنی میں پاکستانی دوتھ آواسوں میں ہوئی تھی بیٹھک کا مقصد پاکستان کے پورٹل کو بھی سازش میں شامل کیا گیا تھا میٹنگ میں چنندہ بھارتیے پترکار بھی تھے جو پی ایم موڈی کے ویرودھی مانے جاتے ہیں سازش میں خالستان سمرتھک پیٹر فریڈریش کا نام بھی آ رہا ہے جسے آئی ایس آئی کی کے ٹو ڈیسٹ سے جڑے آتنکی بھجن سنگھ بھنڈر کے ساتھ دیکھا گیا تھا فریڈریش نے زی نیوز کو اپنا جواب بھیجا ہے جواب میں اس نے لکھا ہے ٹول کٹ میں نے نہیں بنای بناتا تو سو بھاگیے کی بات ہوتی پیٹر فریڈریش دو ہزار چھے سے بھارتیے ایجنسیوں کے رڈار پر ہے کسان آندورن کے دوران اس کے کئی لیکھ کچھ بھارتیے نیوز پورٹلز نیچھا پہ تھے 26 جنوری کو دلی کے لال کلا میں ہوئی ہنسا کے آروپی دیپ سدھو کی حراسط سات دن اور بڑھا دی گئی ہے دیپ سدھو ابھی دلی پولس کی کرائم برانچ کے پاس ہی رہے گا اسے آٹھ فروری کی رات ہریانہ کے کرنال بائی پاس کے پاس سے گرفتار کیا گیا تھا دیپ سدھو کو لال کلا لے جا کر کرائم سین بھی ریکریئٹ کیا گیا تھا آروپ ہے کہ اس نے ہی ہنسا بھڑکائی تھی جس کی وجہ سے سارواجنک سمپتی کو نقصان پہنچا پردھان منتری موڈی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آج اتر پردیش کے بہرائچ میں مہراجہ سوہیل دیو سمارک اور چتورہ جھیل وکاس کارے کی آدھار شلہ رکھی اس دوران انہوں نے کہا کہ کرشوی کانونوں پر جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے جب کوئی کرسی سودھاروں کے مادم سے کسانوں کی جمین چھل جانے کا جھوٹ پھیلاتا ہے تو اس پر کوئی کیسے بھی سواس کر سکتا ہے ہمارا لکش دیش کے ہر ناغریق کو سمرتھ بنانے کا ہے ادھر ڈلی بی جے پی مکھیالے میں کسانوں کے مدے پر بیٹھک ہوئی جس میں بی جے پی عدھیکش جے پی نڈڈا گریہ منتری آمیر شاہ سمیت کئی ورش نیتہ شامل ہوئے بیٹھک میں ہریانہ پنجاب اتر پردیش راجستان کے بی جے پی کے کسان نیتاؤں سے چرچہ کی گئی اور کسان آندولن پر فیڈبیک لیا گیا پوروی لدھاک میں پنگر ایڈیا کے پاس چین کی سینہ چین کی پیپلز لیبریشن آرمی یعنی پی ایل اے فنگر فور اور فنگر فائیو میں سین نے بانکر اور فائرنگ کے لیے بنائی دیواریں توڑتی دیکھ رہی ہے چین کی سینہ فنگر فور سے ایٹ کے بیچ ارس تھائی نرمان اور بانکروں کو بھی توڑ رہی ہے جسے اس نے گھسپیٹ کے بعد بنایا تھا اس سے پہلے چین کے ٹینک پیچھے ہٹ کر پچاس کلومیٹر دور سینگڈانگ بیس پہنچ چکے ہیں پوری پرکریہ پر بھارتی سینہ کی نظر ہے 20 فروری تک دونوں دیشوں کی سینہیں پیچھے ہٹ جائیں گی اس کے 48 گھنٹے کے اندر ڈیپسانگ کے میدان سہید دوسرے ویوادت مددوں پر پور کمانڈر ستر کی چرچہ شروع ہوگی بھارت اور چین کے بیچ لیسی پر نئے سمجھوتے کے مطابق چین کو فنگر ایٹ کے پیچھے سر جاپ ٹو پوسٹ کے پاس جانا ہے جبکہ بھارت کی سینہ فنگر تھری کے پاس دھن سنگھ تھاپا پوسٹ پر رہے گی 11 فروری کو رکشہ منتری راجنات سنگھ نے سنسد میں دونوں سینہوں کے پیچھے ہٹنے کے سمجھوتے کا اعلان کیا تھا مدھپردیش کے سیدھی میں ہوئے بس آجسے میں مرنے والوں کی سنکھیا 47 ہو گئی ہے اب تک 42 مرتکوں کے شووں کو ان کے پریواروں کو سونپ دیا گیا ہے آج صبح سیدھی سے ستنا جا رہی بس بان ساگر نہر میں گر گئی بس میں تقریباً 60 یاتری سوار تھے کچھ یاتریوں کے بہ جانے کی آشنکہ ہے ساتھ یاتریوں کو بچا لیا گیا ہے مدھپردیش سرکار نے مرتکوں کے ہر پریوار کو پانچ لاکھ روپائے اور کیندر سرکار نے دو لاکھ روپائے کا اعلان کیا ہے پہلی پراتھوکتہ رہات اور بچاوکاری کی ہے گھٹنا بہت دکھت ہے لیکن جو بہتر پریاس ہو سکتے ہیں ان میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے چشمدیدوں کے مطابق تیز رفتار بس کا سنتورن بگڑنے کی وجہ سے حادثہ ہوا بس میں چھاتر بھی سوار تھے جو پریکشہ دینے جا رہے تھے ہم لوگ گھر میں تھے یہاں سے گاری گئی اپنا وہاں سے گر گئی ہم لوگوں نے دیکھا جیسے گر گئی تو ہم لوگ یہاں سے دوڑے پھر وہاں نہار میں کودے ہم لوگوں کو نکالے رہات اور بچاوکار کا کام کل بھی جاری رہے گا پردھان منتری موڈی نے بس آج سے پر دکھ جتایا اور ہر سمبھو مدد کا بھروسہ دلائیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی